موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوکیشن فور آل کی طرف سے میں ہوں خرم شہزاد بوتھ الگوریتم فور ملٹیپلیکیشن کے لیکچر میں میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں ہوں اس لیکچر میں میں آپ کو بوتھ الگوریتم کے ثروہ ملٹیپلیکیشن پائنری ملٹیپلیکیشن کرنا سکھاؤں گا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بوتھ الگوریتم کا flow chart ہے کیسے ہے بوتھ الگوریتم کے ثروہ جب ہم ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں تو وہ کیسے execute ہوتا ہے step by step کیسے execute ہوگا سب سے پہلے ہم initialization کرتے ہیں اس میں ہم چار ویریابل لیتے ہیں A Q-1 جن کو ہم 0 سے initialize کرتے ہیں mean A اور Q-1 کو ہم 0 سے initialize کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک multiply can't ہوتا ہے اور ایک multiplier ہوتا ہے یعنی کہ کس چیز کو ہم کس سے multiply کر رہے ہیں پھر جب ہم condition سب سے پہلے condition check کرتے ہیں یعنی کہ initialization کے بعد سب سے پہلا کام ہم condition check کرتے ہیں condition کس کس کے check کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے Q اور Q-1 کی یہ ہر step یعنی کہ ایک ایک step جو ہے یہ کیسے ہو گئی میں آپ کو سارا بتا رہا ہوں سب سے پہلے Q اور Q-1 کی condition check کریں گے like Q اور Q-1 جو ہے 0-1 ہے 1-0 ہے یا 0-0 ہے یا 1-1 ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ چیز چیک کریں گے اس کے بعد اگر Q اور Q-1 0-1 ہے تو ہم یہ A equal to A plus 1 جو کہ ہماری right side پہ ہے یہ کام کریں گے اگر ہمارا Q اور Q-1 1-0 ہے تو ہم A into A equal to A minus M کریں گے اگر ہمارا Q اور Q-1 0-0 یا 1-1 ہے تو ہم right arithmetic shift کریں گے یہاں پہ جو یہ right R A S دکھا ہے اس کا مطلب ہے right arithmetic shift اب right arithmetic shift کس کس کو کریں گے یہ ہم A Q اور Q-1 کو right arithmetic shift کریں گے اس میں M کو بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے start کرتے ہیں میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا تو اگر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ Q اور Q-1 جیسے یہاں پہ Q0 ہے اور Q-1 0 ہے تو ہم just right arithmetic shift کریں گے کسے A Q اور Q-1 کو اور اگر ہمارا Q اور Q-1 1-1 ہے جیسے کہ اس کیسے میں ہے تو ہم right arithmetic shift تب بھی کریں گے QA Q اور Q-1 کو اگر ہمارا Q0 اور Q-1 1 ہے like 0-1 جو کہ 1 کے equal ہوتا ہے تو ہم A plus M کریں گے اور پھر right arithmetic shift کریں گے اور اگر ہمارا Q1 ہے اور Q-1 جو ہے وہ 0 ہے تو ہم A minus M کریں گے پھر ہم right arithmetic shift کریں گے start کرتے ہیں ایک example کے through میں نے یہاں پہ example کے طور پر 7 multiplied by 3 لیا ہے 7 کو 3 سے multiply کریں کیونکہ decimal میں ہمیں 21 دے گا کیونکہ 7 ہمارا پر decimal میں یہاں پہ لکھا ہے اور 3 بھی کرتے ہیں جو کہ ہمارا multiply end ہے تو یہ ہمیں binary میں value 0 triple 1 دیتا ہے اور اگر 3 کو convert کرتے ہیں binary میں تو یہ ہمیں double 1 کی value دے گا جب ہم اس کو 4 bit میں لکھیں گے تو ہم just 7 جو ہمارا 3 bit کا ہے تو ہم left side پہ 0 add کرتے دیں گے اور جب ہم 3 کو 4 bit میں convert کریں گے تو ہم left side پہ 2 0 s لکھا دیں گے تو یہ 4 bit value 1 بن جائے گی اب a جو ہے جیسے کہ ہم نے start میں بتایا تھا initialization کریں گے a ہم نے 0 سے initialize کیا جو کہ 4 bit میں 0 اگر 0 لکھیں لکھا ہے اور q minus 1 کو ہم نے کہا تھا 0 سے initialize کریں گے وہ ہم نے کر دیا m جو ہے ہم نے بنیمی convert کر کے اور q جو ہے وہ ہم بنیمی ملٹیپلائر ہے تو ہم نے اس کو بھی جو کہ ہمارا 3 value جو ہے جس کو ہم بنیمی convert کر کے یہاں آپ کو میں یہاں پہ 4 bit میں دوبارہ دکھا دے تو انلیس significant value کون سی ہے 1 ہے جو کہ یہ ہے اور ہمارے پاس q minus 1 جو ہے 0 ہے اور جب میں نے آپ پہلے بتایا تھا 1 اور 0 ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 اور 0 ہو تو ہم کیا کرتے ہیں a equal to a minus m کرتے ہیں اور پھر arithmetic shift کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو check کیا ہے q اور q minus 1 کو اس نے value دی ہے 1 اور 0 check کیا کرنا ہوتا ہے جس دو values کو compare کرنا ہوتا کہ ہمیں کیا value دے رہا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس m کیسے لیتے ہیں minus m کے لیے ہم اس کو m ka 2 complement لیں گے یا ones complement لیں کے one کو add کرتے گی تو ہمارا 2 complement بن جائے گا تو میں direct 2 complement لے لیتا ہوں تو یہ بنے گا one کیونکہ start میں ہے one as it is لکھوں گا اور again one کی جگہ zero آجے گا اس one کی جگہ zero آجے گا اور اگر میں one complement لے کروں تو 2 complement کروں سب سے پہلے جتنے بھی ones ہیں ان کی جگہ zero لگا دوں گا اور zero کی جگہ one لگا دوں گا اور end میں one add کر دوں گا تو میرے پاس کچھ ایسے minus m لے گا یہ ہمارا minus m کچھ اس طرح بنے گا اگر two complement کے through بھی آئے یا ones complement لے کے پھر اس کو two complement میں convert کریں تب بھی ایسی ہی ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے a minus m کرنا ہے جب ہم a minus m کرتے ہیں to minus m پتہ چل چکا ہے one double zero sorry one double zero one ہے تو اب ہم a minus m equal to اگر ہم اس کو دوسری طرح بھی لکھنا چاہے a equal to a plus minus m مطلب a plus into minus m کے یہ equal ہی ہوگا اگر ہم a value دیکھیں تو ہمار پاس zero ہے zero میں جب ہم one double zero one کو add کرتے ہیں تو as it is یہ value ہمیں return کرے گا کیونکہ zero میں جو بھی چیز add کریں وہ ہی same return کرتا ہے اس کے بعد ہم nے writer arithmetic shift کرنا تھا a q اور q minus one writer arithmetic shift کیسے کرتے ہیں کہ پہلے one as it is اور پھر one کو ہم تھوڑا سا آگے shift کر دیں گے اور zero next پہ shift ہو جائے گا اور یہ zero یہ پہ shift ہو جائے گا اور یہ one جو ہے اس جگہ پہ shift ہو جائے گا اور یہ سے zero جو ہے وہ second پہ آ جائے گا اور یہ zero third position پہ آ جائے گا اور shift ہو جائے گا یہ ہمارا ایک step یہاں پہ complete ہو گیا next step میں میں نے پہنے first step کی تمام values as it is اسی طرح لکھ لیں تاکہ مجھے یاد رہے یا نظر آتی رہے کہ last step میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ہمارے پاس کیا values آئی تھی تو اسی کو میں بار بار لکھ نے کے و جائے ایک دفعہ اوپر لکھ باقی changing اسی میں کر سکتا ہوں تو اب ہم second step میں بھی وہی procedure follow کریں q اور q minus 1 کو چیک کریں گے یہاں پہ q list value جو ہمارے پاس 1 ہے اور q minus 1 بھی ہمارے پاس 1 ہے جب یہ شفت کریں گے تو یہ والا 1 as it is اور یہ 1 next پہ شفت ہوگا اس کے بعد یہ والا 1 third والی position پہ آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ سوری میرے ماؤس یوز نکھیا جا رہا کیونکہ میں نے کبھی ایسے یوز نہیں کیا انشاءاللہ آپ کو سمجھ رہی ہوگی مجھے یقین ہے اور اس 0 کو ہم اس 0 کی جگہ شفت کریں گے اور یہ 0 یہ پہ شفت ہو جائے گا یہ سے 1 یہ پہ نیچے شفت ہوگا اور یہ 0 یہ پہ آ جائے گا اور یہ 0 یہ پہ شفت ہو جائے گا اور یہ 1 یہ یہ پہ شفت ہو جائے گا تو یوں ہمارا 2 step بھی complete ہو گیا 3 step میں میں اسی طرح 2 step کی جو values مجھے ملی تھیں وہ as it is پہلے لکھ لیں اب سب سے پہلے جو ہم نے 1 step میں بھی کیا تھا 2 اور q minus 1 کی value کو چیک کریں گے تو q اور q minus 1 کی value چیک کی تو ہمارے 1 کی value ہمارے پاس 1 ہے تو جیسے ہم نے start میں پڑھا تھا کہ 0 اور 1 q اور q minus 1 کی value آئے گی تو ہم a plus m کریں گے اب ہمارے پاس a کیا ہے a ہمارے پاس یہ ہے triple 1 0 ہے اور m ہمارے پاس 0 triple 1 جب ہم اس کو add کرتے ہیں تو یہ side پہ میں نے آپ کو رکھانے کے لئے بھی رکھا ہے کہ jب ہم add کرتے ہیں تو a کی ہمارے پاس value ہے triple 1 0 اور m کی ہمارے پاس value 0 triple 1 تو جب ہم ایڈ کریں گے تو 0 1 1 1 1 0 اور 1 ہمارے پاس carry آجائے گا اور carry جب 1 یعنی کہ یہاں پہ carry آئے گا تو یہ ہمارے پاس 1 1 ہو جائے گا 1 1 لگ جائے گا اور ایک carry next شفت ہو جائے گا اور یہ 1 1 جو کہ ہمیں 0 دیتا ہے تو یہ 0 لگ جائے گا اور last میں 1 مزید جو carry رہ جائے نہیں چاہیے اس لگ 5 8 کو neglect کریں گے یہ جو ہمارے پاس answer آیا ہے 0 1 0 1 اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہم نے اس answer کو لکھ لیا جو کہ ہمیں a plus m نے دیا ہے یہ کیوں ki m کی وحی value ہے جو start سے چل دیا رہی ہے آپ کو اس لیے پرشان نہیں ہو اس کے بعد نیکس ہم کیا کرتے تھے رائٹ arithmetic shift تو یہ 0 یہاں پہ آ گیا یہ 0 next پہ بھی shift ہو جائے گا اور یہاں صرف 1 یہاں پہ shift ہو گیا اور یہ 0 یہاں پہ shift ہو گیا اور یہ 1 یہاں پہ shift ہو گیا اور باقی q کا 0 second number پہ آ جائے گا q کا 1 جو ہے 3rd position پہ آئے گا اور 3rd 0 4th position 4 bit پہ آ گیا اور 4 bit 0 q minus 1 کی جگہ پہ چلا جائے گا 4 step ہم دیکھ لیتے ہیں 4 step میں میں سب سے پہلے تو اسی طرح 3rd step جو ہمیں last value ملی تھی سب سے پہلے ہم چیک کریں q اور q minus 1 کو q اور q minus 1 کو جب ہم نے چیک کیا q کی لیت ویلی ہمارے پاس 0 ہے اور q minus 1 بھی ہمارے پاس 0 ہے جب یہ 0 0 ہوگا تو just right arithmetic shift کریں گے right arithmetic shift کریں گے تو یہ 0 as it is یہ 2nd والا 0 sorry 1st والا 0 2nd والے position پہ ہی اور 2nd والا 0 3rd والے position پہ اور 3rd والا 1 جو ہے 4th position پہ اور یہ last جو 4th position پہ 0 تھا وہ q والی جگہ پہ shift ہو جائے گا اور 1 جو ہے q کا یہ ہمارا 2nd position پہ آ جائے گا 0 جو ہے یہ ہمارا 3rd position پہ آ جائے گا اور 1 جو ہے ہمارا last position پہ جائے جو 4th ہے اور یہ 0 جو ہے ہمارا 0 کی position پہ آ جائے گا 4 step میں جب ہم پہنچے تو کیونکہ یہ 4 bit کا 4 bit کی value لی تھی اس لیے یہ 4 bit تک ہی 4 step تک ہی جائے گا اور last میں جب ہم answer دیکھ نا ہو تو just from a اور q کو join کرتے ہیں ان کے concat کر لیتے جیسے میں نے یہاں پہ کیا تو یہ ہمیں exact answer دے دے گا اگر اس کو میں convert کرتا ہوں ہوں ڈیسیمل میں تو یہ ہمیں 21 answer دیتا ہے جو کہ 7 multiplied by 3 کریں تو ہمیں 21 ہی answer ملے گا امید کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس boot algorithm for multiplication سیکھا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں boot دو دفعہ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں یا پاس کر کے آپ خود سے ٹرائے کریں تاکہ آپ کو question سمجھ آئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آرہی ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم آپ کے بودھ الگوریتھم فور ڈویجن لے کے آئیں گے اور آپ کو سٹیپ بی سٹیپ جیسے اس ویڈیو میں آپ کو سکھا ہے انشاءاللہ بودھ الگوریتھم فور ڈویجن بھی اسی طرح آپ کو سکھائیں گے اللہ حافظ